شہاب الدین غوری کا اصل نام معیز الدین محمد تھا وہ 1149 میں خراسہ کے علاقے غور میں پیدا ہوا جب صیف الدین کا انتقال 1163 ایسی میں ہوا تو غوری عمرہ نے غیاس الدین محمد کی حمایت کی غیاس الدین نے جلد ہی شہاب الدین غوری کو آستیان اور دیگر کچھ علاقوں پر کنٹرول دے دیا تاہم کئی غوری سردار ان کے راستے میں رکاوٹ کا سبب بن رہے تھے شہاب الدین غوری نے ابو العاس نامی ایک حریف غوری سردار کو شکست دینے اور قتل کرنے میں اپنے بھائی غیاس الدین محمد کی مدد کی غیاس الدین کو اس کے بعد اس کے چچا فخر الدین مسعود نے چیلنج کیا جس نے اپنے لی تخت کا دعویٰ کیا اور حیرات اور بلخ کے سلجوکی گورنر کے ساتھ اتحاد کیا تھا غیاس الدین اور شہاب الدین نے رگ زر میں ان کو شکست دی دونوں بھائی جنگ کے دوران سلجوک گورنر کو قتل کرنے میں کامیاب ہوئے 1173 میں دونوں بھائیوں نے غزنی پر حملہ کیا اور اوغز ترکوں کو شکست دی جنہوں نے غزنیوں کو شکست دے کر شہر پر قبضہ کر لیا تھا اس کے بعد شہاب الدین کو غزنی کا حکمران مقرر کیا گیا 1175 عیسوے میں دونوں بھائیوں نے حیرات کو سلجوکی گورنر باہود دین تغلق کی شکست کے بعد فتح کیا اور شپانگ کو بھی فتح کرنے میں کامیاب ہوئے شہاب الدین غوری نے سلطنت کی مغربی سرحدوں کو بڑھانے کے بعد ہندوستان پر توجہ مرکوز کرنا شروع کی 1175 میں ملتان کی کرامتی حکمرانوں کے خلاف شہاب الدین کی مہم فتح پر ختم ہو گئی تھی اس نے جنوب کا رخ کیا اور اپنی فوج کو ملتان سے اوش تک لے گیا اور پھر سہرہ کے پر 1178 عیسوے میں انیلوارہ کے چولوکیہ دارالحکومت کی طرف گیا راستے میں ہندوستانی چولوکیہ حکمران ملہ راج کے خلاف اپنی پہلی مہم کے دوران شہاب الدین غوری کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تاہم شہاب الدین غوری پشاور اور سیالکوٹ پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہا 1186 عیسوے میں شہاب الدین نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر لاور پر قبضہ کیا اور غزنوی حکمران خسرو ملک کو پھانسی دے کر غزنوی خاندان کی حکمرانی کا خاتمہ کیا شہاب الدین جلد ہی غور واپس آیا اور بامیان اور سیستان کے حکمرانوں کے ساتھ 1190 میں میرو کے مقام پر سلطان شاہ کی فوج کو شکست دینے میں اپنے بھائی غیاس الدین محمد کی مدد کی اس نے خراسان کے پیشتر علاقوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا 1191 عیسوی میں شہاب الدین درہ خیبر کے راستے ہندوستان کی طرف بڑھا اور پنجاب موشنے میں کامیاب رہا اس نے پرتوی راج چوہان کی بائشائی کے شمال مغربی سرحت پٹھنڈا پر قبضہ کر لیا مگر قاضی زیاؤدین کو قلعہ کا گورنر مقرر کرنے کے بعد انہیں خبر ملی کہ پرتوی راج کی فوج اس کے جاگردار شہزاد گوین تائی کی قیادت میں قلعہ کا مواصرہ کرنے جا رہی ہے دونوں فوجوں کا آمنہ سامنا ترائن کے میدان میں ہوا جو کہ موجودہ ہریانہ میں تھانی سر سے چودہ میل دور ہے جنگ کی شروعات مملوک تیر اندازوں کی ابتدائی حملے سے ہوئی جس کا جواب پرتوی راج نے تین اطراف سے جوابی حملہ کیا شہب الدین نے لڑائی کے دوران گوین تائی کو جان لیوہ زخمی کر دیا اور اس عمل میں وہ خود بھی شدید زخمی ہو گیا جس کے بعد اس کی فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئی وہ پرتوی راج کی فوج فاتح قرار پائی غور پہنچنے پر شہب الدین غوری نے دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری کی اس دفعہ راجبود فوج تین ہزار ہاتھیوں تین لاکھ گھڑ سواروں اور پیادہ فوج پر مشتمل تھی اور شہب الدین ایک لاکھ بیس ہزار بکتر بند جوانوں کو جنگ میں لے کر آیا اگلے دن طلوع فجر سے پہلے شہب الدین نے راجبود فوج پر حملہ کیا راجبود فوج کو بلاخر شکست ہوئی وہ پرتوی راج کو قیدی بنا لیا گیا اور بعد میں اسے قتل کر دیا گیا شکست کے بعد جب ریاست اجمیر تیش حدہ خراج کے مطلبات کو پورا کرنے میں ناکام رہی تو کتب الدین ایبک نے 1193 عیسی میں اجمیر پر قبضہ کر لیا اور جند ہی شمالی اور وستی ہندوستان میں غوری کنٹرول قائم کر لیا آخر کار اس کی فوج نے دہلی پر پیش قدمی کی چندوار کی جنگ کے فوراں بعد اس پر قبضہ کر لیا کنوچ کے راجہ جیچند کو شکست دی ایک سال کے اندر شاہب الدین نے شمالی راجستان اور گنگا جمنا دو آپ کے شمالی حصے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا وہ ایران کی بدمنی سے اپنی مغربی سرحدوں کو لاحق خطرے سے نمٹنے کے لیے غزنی واپس آیا اور اس نے کتب الدین ایبک کو شمالی ہندوستان میں اپنا علاقائی گورنر مقرر کیا اس نے شمالی ہندوستان میں بنگال تک پیش قدمی جاری رکھی شاہب الدین غوری کا بھائی غیاس الدین مہینوں کی بیماری کے بعد بارہ سو دو عیسوی میں ہیرات میں انتقال کر گیا شاہب الدین ہندوستان سے غور واپس آیا غوری عمرہ کی حمایت حاصل کی غوری سلطنت کے سلطان کے طور پر اسے تاج پہنایا گیا تاج پوشی کے فوراں بعد محمد دوم نے ان کے علاقوں پر حملہ کیا اور ہیرات کا معاصرہ کر لیا شاہب الدین اسے ہیرات سے بگانے میں کامیاب ہوا اور پھر خوارزم تک اس کا تعاقب کیا ان کے دار الحکومت گرگنج کا معاصرہ کر لیا محمد نے سختی سے کارا خیتان خانتے سے مدد کی درخواست کی جس نے محمد کی مدد کے لیے فوج بیجی شاہب الدین کارا خیتان کے دباؤ کی وجہ سے معاصرہ ختم کر کے پسپائی پر مجبور ہوا اپنے علاقوں کی طرف جاتے ہوئے اسے بارہ سو چار عیسوی میں انخود میں شکست ہوئی کھوکر قبیلے نے پنجاب میں اپنے مرکز کے ساتھ بغاوت کر کے لاہور اور غزنی کے درمیان رابطے کا سلسلہ منقطع کر دیا شاہب الدین نے بارہ سو چھے عیسوی میں ہندوستان کی اپنی آخری مہم میں کھوکروں کی بغاوت کو بے دردی سے کچل دیا بارہ سو چھے عیسوی میں اس نے ہندوستان کے تمام معاملات تے کرنے کے بعد اپنے غلام کتب الدین ایبک کے ہاتھ میں چھوڑ دیئے غزنی واپسی پر ان کے کافلے نے صحاوہ کے قریب دماغ میں آرام کیا جو کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہب جہلم کے قریب ہے جہاں اسے کھوکروں یا اسماعیلی کپتی کے ہاتھوں پندرہ ماج بارہ سو چھے عیسوی کو شہید کر دیا گیا